سرگ کہاں ہے اور نرگ کہاں ہے بھارت دیش کی بہت بڑی نیتی کار چانک سے یہ پرشن پہنچا گیا چانک کہتے ہیں جہاں پر چار باتیں ہوتی ہیں وہاں سرگ آتا ہے اور جہاں چھے باتیں ہو جاتی وہاں نرگ آ جاتا ہے کون کون چار باتیں ہیں جن کی پرہاو سے شرگ ہوتا ہے وہ کون کون چھے چیزیں ہیں جن کی وجہ سے منشعے کی جندگی نرگ بن جاتی ہے آئیے سب سے پہلے پرثم پرشن کا اتر دیتا اتنے لمبے پرشن کیا ہوں کل تک پروجن کروں تو ہی اتر پورا نہیں ہوگا لیکن شارٹ میں اتر دوں گا تو ٹائم پر پورا ہو جائے گا تو شارٹ کٹ راستہ اپناتا بیشترت بیعتکہ نہیں کروں گا سند کبیر کہتے ہیں چار باتیں انسان کو سو بھگ شلی بناتی ہیں نمبر ایک گرو شیوہ نمبر دو جن بندگی جن بندگی کا مطلب جن سیوہ گرو شیوہ اور جن سیوہ ست سنگت اور ست سنگ ست سنگ سننا ست سنگ کرانا ست سنگ میں جانا ست سنگ دوسروں سے کروانا ست سنگ کی پریڑنا دینا ست سنگ میں شہیوگ دینا ست سنگ میں دوسروں کو لے جانا یہ سب چیزیں منش کے بھاگ کو اُدھے کر دیتی ہیں کیونکہ ست سنگ سے شد بودھی ملتی ہے اور کشنگ سے دربودھی ملتی ہے راون کے پاس میں سب کچھ تھا لیکن شد بودھی نہیں تھی رام کے پاس میں دھندولت تو نہیں تھی لیکن شد بودھی تھی کیونکہ رام کے پاس میں ست سنگ تھا ست سنگ کے دورہ ست بودھی کا جنم ہوتا ہے اور جس کے پاس میں شد بودھی ہے اس کے پاس میں شمت رہتی ہے اور جہاں شمت تاہاں شمپت نانا مانش کی چوپائی ہے آپ گا سکتے ہو جہاں شمت تاہاں بولتے کیوں نہیں ہو ڈرتے کیوں ہو گائیے جہاں شمت تاہاں نانا سمپتی نانا مطلب ماما نانا نہیں نانا مطلب بیوین نپرکار کی سمت جہاں شمت تاہاں سمپتی نانا جہاں کومت تاہاں بیوین نانا بیوین نانا ایک سلاح سے کام کرتے ہیں کوئی بھیجھول کھرچی نہیں کرتا اُلٹا پلٹا کوئی کارے نہیں کرتا گھر مالک کا آدھر کرتے ہیں جس گھر کے سدس انشاشن میں رہتے ہیں تو سمجھ لینا اس گھر میں شمت ہے اور جہاں شمت ہے وہاں نانا پرکار کی شمپتی نماز کرتی ہے وہاں پر کبھی دریدر نہیں آتا ہے لچمی کی کرپا شدیو بنی رہتے ہیں جس کے گھر میں کومت ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی بات میں آپس میں لوگ لڑتے ہیں جد کرتے ہیں ہٹ کرتے ہیں گوشہ بہت آتی ہے کومت کا پہلا لچن ہے کہ گوشہ بہت آتی ہے جرہ بھی تم کو شہن سکتی نہیں رہے گی اور جس کے پاس شہن سکتی نہیں ہے گم جو نہیں کھا سکتا ہے اس دنیا میں کچھ بھی پا نہیں سکتا ہے جس میں گم کھانے کی سامرت ہے وہ دنیا میں کچھ بھی پرابت کرنے کی طاقت رکھتا ہے یاد رکھنا راجنیتی میں کام کرو چاہے بیجنس میں کام کرو چاہے سادھو لائن میں شادنا کرو لیکن گم کھانے والا ہی آگے بڑھتا ہے جو گم نہیں کھا پاتا ہے اس کا دھیرے دھیرے بکاس کم ہو جاتا ہے اس لئے گم کھائیے اور آگے بڑھیں اپرچت لوگوں کی گم کھانا آسان ہے دلی میں آپ کو کوئی گالی دے دے آپ گم کھا لوگے امریکہ میں آپ کو کوئی تھپڑ مار دے تم گم کھا لوگے وہاں سے لوٹ کر کے آسان ٹول میں آوگے لوگ پہنچیں گے امریکہ کیسا لگا تو تم کہو گے امریکہ تو بہت اچھا دیش ہے تم یہ نہیں بتاؤ گے تھپڑ بھی وہاں ملا ہے وہ گم کھا لوگے لیکن آسان ٹول میں تم کو کوئی گالی دے دے تو تم کہو گے کہ شام تک تم کو دیکھ لوں گا اگر کوئی تھپڑ مار دے تو تم کہو گے کل تک تم کو نپٹا دوں گا جہاں تمہارا پریچے ہوتا ہے پرباو ہوتا ہے وہاں پر تم گم کھانے میں کمجور پڑ جاتے ہو جہاں پر تم کو کوئی جانتا نہیں مانتا نہیں پہنچانتا نہیں وہاں تم چار دھککہ کھا کر بھی مشکراتے ہوئے چلے آتے ہو پرند یاد رکھنا اپنوں کے بیچ میں گم ادھک کھانا چاہیے پتنی کی گم کھا لو کبھی کبھی آپ کی پتنی بھی کوئی بات کی جیت کر دے گی آپ اسے بھلنت مت کیجئے اسی کی بات کو جیت جانے دو شام تک سوچے گی سمجھ جائے گی کبھی کبھی آپ کا پتی کسی بات کا ہٹ کر کے بیٹھ جائے لوگ جوان ہو جاتے ہیں لوگ بڑے ہو جاتے ہیں لوگ بہت بڑے ہو جاتے ہیں لیکن ان کا بچپنہ نہیں مٹتا ہے یہ بچپنہ جوانی میں بھی رہتا ہے بڑھاپے میں بھی رہتا ہے جب تم ہٹ کرو جب تم جد کرو جب تم بار بار ناراج ہونے لگ جاؤ تو سمجھ لئے بچپن کی عادت آپ کی جوانی میں بھی جندہ ہے اس لئے آپ جوان بھلے سریر سے ہو گئے ہو لیکن مند سے بھی بچپن ہی چل رہا ہے سریر سے جوان ہونا جوان نہیں ہوتا ہے جس کے بیچار جوان ہو گئے جس کی سوچ جوان ہو گئی اور جس کا چنتن جوان ہو گیا وہ واسطوں میں جوان ہوتا ہے کم عمر میں بھی جوان لوگ دیکھے جاتے ہیں اور جوانی کی عمر میں بچپنیں لوگ دیکھے جاتے ہیں اور یاد رکھنا بھائیوں بہنوں بڑھا پے میں بھی لوگ بچپنہ چھوڑ نہیں پاتے ہیں اور کبھی کبھی بچپن میں بھی بڑھا پے جیسی گم بھیرتا دھیرتا آ جاتی ہے تو سمجھ رو آدمی بچپن میں ہی بڑھا پے کا کام کر رہا ہے تو ست سنگت ست سنگ جس کو مل گیا اس کا سو بھاگیو دیکھ ہوتا ہے اور ست سنگ کا ملنا کٹھن ہے اور مل جائے تو ست سنگ میں بیٹھنا کٹھن ہے اور بیٹھ جاؤ تو سننا کٹھن ہے کیونکہ کھوپڑی کھالی نہیں پورا پھول ہے میں نے سنا ہے کوئی سمرات کسی سادھو کے پاس گیا اور سادھو سے پوچھا کہ ہمیں گیان چاہیے تو سادھو نے اس کا چہرہ گھوڑ سے دیکھا پھر سیزدہ انڈیک شاہ فال چہرے کو پڑھنے کی قلعہ یہ دیا جائے آنکھوں کو پڑھنے کی قلعہ جائے منشو کی مسکان کو پڑھنے کی قلعہ جائے اس کی ہنسی کو ریڈنگ کرنے کی قلعہ جائے اس کے پیروں کی چال کو پڑھنے کی قلعہ جائے اس کے ہاتھوں کے ادھر ادھر گھماؤں کو ریڈنگ کرنے کی کلا جائے تو تم کو آدمی کبھی پھیل نہیں کر سکتا ہے آدمی کو جو ریڈنگ کرنا جانتا ہے وہ آدمی کے بیچ میں سفلتا پاتا ہے جو آدمی کو پڑھ نہیں پاتا ہے وہ آدمی کے ساتھ کبھی آگے بڑھ نہیں پاتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے پورش لوگ کچھ زیادہ ٹینسن میں رہتے ہیں مہلہیں بلکل ٹینسن موقت اس لئے مہلہوں کا ہارڈ اٹیک بھی بہت کم ہوتا ہے مہلہیں تالی بجاتے ہیں پورش لوگ ٹکر ٹکر دیکھتے رہتے ہیں اور تالی تب ہی بجے گی جب ٹینسن سے پار ہوگا دماغ اس لئے تھوڑا تم بھی ہلکے ہو جاؤ ایک گھنٹے کے لئے تو اپنے گھوشلے سے باہر آ جاؤ ڈیڑھ گھنٹے کے لئے اپنے مایہ جال سے نکل کر اوپر آ جاؤ پھر اس میں گھوش جانا کوئی ضرورت نہیں لیکن تھوڑا سا باہر نکلو بہت شیریس مت بیٹھو تو سمرات وہ سادو سے جان سیکھنے گیا شادو کے پاس جان سیکھنے گیا شادو نے وہ سمرات کو بٹھا دیا کرشی پر بٹھا دیا سمرات نے کہا جان کی بات سرو کیجی تو سادو نے کہا پہلے چاہی پی لیجی تو سمرات نے کہا چاہی تو بہت پیٹھو کہوں جندگی میں شادو کے پاس بھی آ کر کے چاہی ہی پیوں تو کیا مطلب یہاں تو گھان پینے کے لئے آیا ہے چاہی پینے سے کوئی گھان ہونے والا ہے تو اس شادو نے کہا کہ ہو سکتا ہے چاہی پینے سے بھی گھان ہو جائے بولے تو جندگی بھر چاہی پیا ہوں دیگیان کیوں نہیں ہوا بولے چاہی چاہی میں انتر ہوتا چاہی پی لانے والے میں انتر ہوتا چاہی کس اصطان پر پیا اس میں بھی انتر ہوتا ہے اصطان اصطان میں فرق ہوتا ہے شمرات کو ٹائم کم تھا جس کے پاس ٹائم کم ہو اور جس ادیس سے گیا ہوا ادیس سے پرن ہونے میں دیر ہو رہی ہو تو اس کے بھی ترول جنت سرو ہو جاتی ہے کہ جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو لیکن اس شادو نے نہیں مانا اس نے کہا ایک چاہ پی لائے بینا میں گھان کی بات نہیں کر سکتا ہوں اور زیادہ تمہیں جلدی ہے تو بینا گھان سنائے چاہ سے ہی گھان آپ کو ہو جائے گا شادو چاہ لے کر آیا کپ اور پلیٹ اور کتلی میں چاہ جائے شادو اپنے ہاں سے چاہ لے آیا کتلی میں بنا کر کپ اور پلیٹ پکڑا دیا اور کپ میں چاہ ڈالنا شروع کیا شمرات کے ہاتھ میں پلیٹ ہے پلیٹ میں کپ ہے اور کپ میں چاہ ڈالی جا رہا ہے شادو ڈال رہا ہے کپ بھر گئی تو شمرات نے کہا بس رکو پورا بھر چکی الگ گر جائیں لیکن وہ سادو رکا نہیں اور ڈال دیا تو کپ سے چاہ ڈالگ بہنے لگے تو پلیٹ میں آ گئی پلیٹ بھر گئی تو شمرات نے کہا پاگل ہو کی دماغ ہے تمہاری پاس چاہ ڈالنے بھرے کی اکل نہیں کپ بھر گئی اوپر سے چھلک گئی پلیٹ بھی بھر گئی مجھے نہیں پتا تھا مرخ کے پاس جا رہا ہوں لوگ بتا رہے تھے بڑا گیانی ہے تو سمرات ڈلچ گیا پلیٹ ایک بوند اور ڈال دو گے تو ہاں چل جائے گا نیچے بھلے بس اب نہیں ڈالنا ہے گیان ہو گئے آپ بھلے اس سے کیا گیان ہوا ہاں جلدس بچ گئے بھلے اس سے یہ گیان ہوا آپ چاہ پی لو پھر بتاتا ہوں ایک بوند اور ڈال دیتا تو چائے پلیٹ سے بھی باہر تمہارے ہاتھ پر بہ جاتی اسی طرح سے تمہاری کھوپڑی کی کپ پورا پھل ہو چکی ہے اس کے اندر اب جگہ کھالی نہیں ہے جو میں گیان ڈالوں پہلے کھوپڑی کا کچڑا باہر نکالو اس کے بعد گیان اس میں آ سکتا ہے پہلے گیان نہیں آئے جہدہ تر لوگوں کی کھوپڑی بھری رہتی ہے جن کی کھوپڑی بھری ہے ہنکار سے جن کی کھوپڑی بھری ہے مد سے جن کی کھوپڑی بھری ہوئی ہے پرپنج سے وہ گیان کے شبد نہیں سن سکتے ابھی سریمتی ورشارانی بیدھائی کا جی نے بہت اچھی بات کہی کہ دو دو بجے رات تک ہم آپ کا پروچن سنتے ہیں دو بجے رات تک ان کو کیوں جاگنا پڑتا ہے ایک تو پروچن کی للک دوسرے پتی کا انتجار ہے ان کے پتی دو تین بجے دھائی بجے رات کو روچ پہنچتے ہیں راجنیتی ایک ایسا بیعیام سالہ ہے جہاں پر صبح دس بجے سے شروع ہوتا ہے سنگرام اور رات میں تین بجے ہوتا ہے بسرام اس کو کہتے ہیں راجنیتی کا ابھیان جس کے اندر ست سنگ سننے کی بھوک یاد رکھنا جو پروچن سنتا ہے وہ بیکٹی بہت بہت اپنے آپ کو بدل لیتا ہے اس کے اندر کریکشن ہوتا جاتا ہے اسے ڈائریکشن ملتا جاتا ہے وہ پھر ریاکشن نہیں کرتا ہے وہ جنتہ کے ہیت میں ایکشن کرتا ہے اس لئے پروچن کے شبد آپ کی جندگی کو سنسودھت کرنے والے ہوتے ہیں شمرات چائپینے کے بعد سادھو سے کہتا ہے جان سنجی سادھو نے کہا بچ جا کر کھوپڑی کھالی کرلو جان ہو گیا ہماری کھوپڑی میں بہت راگ دش بھرا ہے نندہ برائی بھری ہوئی ہے اینکار بھرا ہوئا ایرشہ دش ایس کا آدمی اپنے دکھوں سے کم دکھی ہے دوسرے کے شکھوں سے زیادہ دکھی ہے دوسرے کو اونچے پد پر دیکھ کر دوسرے کا اچھا مکان دیکھ کر دوسرے کی چمکتی ہوئی گاڑی دیکھ کر دوسرے کی اچھی ساڑی دیکھ کر اور دوسرے کی کھیتی بھڑی چمکتی ہوئی دیکھ کر کے آدمی کی سینے پر سامپ لوٹ جاتے ہیں اور جو دوسروں کی انتی کو دیکھ کر کے خوش ہوتا ہے وہ انسان کی روپ میں چھپا ہوا بھگوان ہوتا ہے انسان کی روپ میں چھپا ہوا بھگوان ہوتا ہے پدھم پرانمی رشی نے ایک اس لوگ کہا ہے پر دکھے نے یہ دکھی سکھو یہ سپرسریہ شنسارے یسمن صاحبے گیا ساتھ چھات دیو حریشو جو دوسرے کے دکھ میں درویت ہو جائے پگھل جائے دوسرے کا دکھ سویم کا دکھ بن جائے جو دوسرے کے شکھ میں پرشن ہو جائے دوسرے کا شکھ اپنا شکھ بن جائے پدھم پران کا رشی کہتا ہے وہ ساتھ چھاتھری بھگوان سمجھنے یوگ ہوتا ہے ایرشا تمہارے شکھ کو جلاتی ہے تمہاری پرشنطہ کو کم کر دیتی ہے اور دوسروں سے ایرشا کرنے والے لوگ سوست بھی نہیں رہتے اپنی اپنی شامرت کا پریوک کیجئے چھمتاؤں کا صدبیوک کیجئے شکتیوں کا شہی کاریوں میں شمرپنا کیجئے ہر انسان کو شکتیاں پرکرتی دیتی ہے اور پرکرتی چھے جتنی شکتیاں ملتی اس میں گریب اور امیر کا بھید نہیں رہتا پرکرتی جوانی دیتی ہے تو گریب کو بھی دیتی ہے امیر کو بھی دیتی ہے پرکرتی آنکھیں دیتی ہے تو گریب کو بھی دیتی ہے اور امیر کو بھی دیتی ہے پرکرتی کان دیتی ہے تو سننے کی سکتی سب کو دیتی ہے بولنے کی سکتی سب کو دیتی ہے سوچنے کی سکتی دیتی ہے دماغ دیتی ہے ہاتھ پاؤں دیتی ہے پرکرتی سب کچھ برابر دیتی ہے لیکن انتر وہاں ہو جاتا ہے کون اپنی شکتیوں کو صحیح پریوک کر رہا ہے کون درپیوک کر رہا ہے کون شکتیوں کا میسی اوج کر رہا ہے اور کون فکسی اوج کر رہا ہے جو شکتیوں کو صحیح پریوک کر لیتا ہے اور کم سمیں میں چاند کی اچائیوں کو چھوڑ لیتا ہے آپ کو جوانی ملی ہے لیکن جوانی کا پریوک کہاں کر رہے ہیں جوانی تو رام کو بھی ملی تھی سنتوں کی سیوہ میں لگایا راچھسی پرورتیوں کو ختم کرنے میں جوانی کو ارپیت کیا جوانی راون کو ملی تھی آسوری پرورتیوں کو بڑھانے میں جوانی کو خرج کیا اور شادو سنتوں کو ستانے میں خرج کیا اس لئے راون راچھس کہلائیا اور رام بھگوان کہلائے اپنی جوانی کا صحیح پریوک کروگے تو بھگوان کا پد بھی مل سکتا ہے جوانی کا درپیوک کروگے تمہارے ماں باپ بھی تم کو راچھت کہہ سکتے ہیں اس لئے جوانی کو سبھال کر رکھی اور جوانی ایک آندھی ہے جوانی ایک توفان ہے جوانی ایک طاقت ہے میں جب سنیاس لینے لگا تو ہم سے بہت سے لوگوں نے کہا کہ بڑھاپے میں سنت ہونا چاہیے تو ہم نے کہا تم بڑھے ہو گئے تو سنت کیوں نہیں بنے گئے تمہارا تو بڑھاپا آگیا بن جاتے ہیں ارے بولے اب کہاں جائیں ہم تو میں نے کہا میرا بھی بڑھا پائے گا تو میں بھی کہوں گا کہاں جاؤں ایوہ وستہ میں شند بنوں گا تبھی تو میں بیہار کے گاؤں گاؤں میں آ کر کے ستسنگ کروں گا اسی سال کی عمر میں شند بنوں گے نہ دکھائی پڑے گا نہ سنائی پڑے گا نہ آواز گلے سے نکلے گی اور نہ تو شریر میں طاقت رہے گی پہروں میں چلنے کی وہاں پروچن کیا سناؤں گے اتنی دورہ ہی نہیں پاؤں گے اس لئے شادو بننا ہو تو بھی ایوہ وستہ میں شند بن بڑھا پے میں تو سب مہاتمہ گاندھی ہو جاتے ایک آدمی کسی کے گھر میں دعوت کھانے گئے اس کے دوست نے لا کر کے میٹ کی پلیٹ رکھا دارو کی بوتل رکھا تو اس نے دارو کھول کر میٹی میں ڈال دی اور میٹ پلیٹ ہٹا کر کے دور رکھ دی اور بولا میرے لئے دال چاول لائیے چونہ دہی لائیے مجھے میٹ نہیں کھانا ہے ارے آپ نے کب سے چھوڑ دیا میٹ کب سے چھوڑ دیا مرگا بولے کی تیرت حسنان گئے تھے وہاں چھوڑا کوئی ستسنگ میں گئے تھے وہاں چھوڑا بولے نہیں میرے دانت گر گئی اس لئے ہڈی چباتے نہیں بنتا ہے اس لئے چھوڑا دانت گر گئی یہ تیاغ نہیں ہے یہ مجبوری ہے اب بکرے کی ہڈی چبا نہیں پاتے تو چھوڑ دیا شمپن نوستہ میں شنیم سادھی اور شنیم بھی تمہارا ابھیاش ہے جیسا ابھیاش کروڑو ویسا جندگی جی سکتے ہو جو کبھی بیڑی نہیں پیتے ہیں یہ مہلائیں بیڑی نہیں پیتے ہیں ان کو بیڑی کی یاد بھی نہیں آتی ہے کچھ مہلاؤں نے بھی اسٹارٹ کیا ہے بیڑی پینا تھوڑا تھوڑا پی لیتی ہے سبھی تو نہیں پیتی ہیں پر اس میں بھی کم سے کم پانچ پرسنٹ مہلائی پیتی ہے پر یہاں نہیں پیتی ہے کھیت میں پی لیتی ہے جس نے بیڑی کبھی نہیں پیا اس کو بیڑی کی یاد بھی نہیں آتی ہے اور جو بیڑی پیتا ہے تو بیڑی کے بینا اس کو نیند بھی نہیں آتی ہے اور سارے نسا یہ منوس ہی کرتا ہے کوئی جانور نسا کرتا ہی نہیں منوس نے سراب کا نام چنتہ ہرنٹانک رکھا ہے بڑا وچیتر آدمی ہے اور یہ سراب چنتہ ہرنٹانک نہیں ہے یہ چتہ مرنٹانک ہے یہ جلدی سے تم کو چتہ پر پہنچانے والی ٹانک ہے سراب پینے سے کوئی چنتہ دور ہونے والی نہیں ہے تمہاری وائف بیمار ہے وائف کے بیمار ہونے کی تم کو چنتہ ہے تم کے سراب پی کر کے نسا میں پڑے رہو گے اور جب نسا اترے گا تو کیا وائف تمہاری اچھی ہو جائے گی وہ تو جیسی کی تیسی بیمار ہی رہے گی تمہارے بیٹے کو نوکری نہیں مل رہی اس کی چنتہ تم کو ستا رہی ہے سراب کے نسے میں تم پڑے رہو گے تو کیا اس کو نوکری اتنی دھیر میں مل جائے گی شراب پینے سے کوئی سمسچہ کا سمادھان نہیں ہوتا ہے یاد رکھنا ہوس میں جیو بیبیک سے سمسچہ کا سمادھان ڈھوڑو تو جرور سمسچہ کا سمادھان ہو سکتا ہے نشا میں کوئی سمادھان نہیں ہوتا اور آدمی ایک ہے اس میں نشا نیک ہے بیڑی کا نشا، سراب کا نشا، دھن کا نشا، پد کا نشا، جوانی کا نشا، بدھی کا نشا، بدھتا کا نشا، انیک نشا، انیک نشا میں آدمی فسا، اس لئے آدمی کی دردسہ، آدمی کی بہت دردسہ ہے آپ کی پاس میں ستسنگ کا نشا ہونا چاہیے سمیں نکال کر کے ستسنگ سنیں آپ چاہے کشان ہوں یا بیجنس مین ہوں من کی شانتی کے لئے ستسنگ کی ضرورت ہے تو کبیر صاحب کہتے یہ چار باتیں جس کے پاس ہوتی ہیں نمبر ایک گرو کی شیوہ گرو کی شیوہ کرنے سے گرو کا آشیر بات ملتا ہے گرو کی شیوہ کرنے سے گرو کی کرپہ ملتی ہے گرو کی شیوہ کرنے سے گرو ہمیں گیان دیتا ہے گرو کی شیوہ کرنے سے گرو ہماری اوپر پرشن نہ ہو جاتا ہے تو ہماری من و کام نہ پوری ہو جاتی ہے اور گروہ اسے کہتے ہیں جو اندکار سے پرکاس کی اُر لے جائے اندکار بینہ ستوات گروہ رتب دھیتی جو اندکار کا بیناش کرتا ہے وہی گروہ ہوتا ہے جو گیان کا پرکاس کر دے اندکار کا بیناش کر دے اسے گروہ کہتے ہیں ایسے گروہ کی سیوہ کرنے سے جیون میں شخصانتی آتی ہے جیون میں انتی ہوتی ہے اور صوبہ گروہ دیکھتا ہے رام کرشن سے کو بڑھا انہوں تو گروہ کین تین لوک کے ویدھنی گروہ آگے آدھی رام کرشن سے کون بڑھا ہے انہوں نے بھی گروہ بنایا تھا اور گروہ کی سیوہ کرنے کا آنند ہی کچھ ہو رہا ہے ابھی میرا ستسنگ مملکہ گاؤں میں تھا یہ مملکہ لیلہ کی سٹیشن کے پاس میں تین دن کا ستسنگ سا سولہ سترہ اٹھارا اس میں میرا نیوانس سانسد بولو منڈل کے آواز بھاگل پور میں تھا وہاں پانچ دن میں ٹھہرا پانچوں دن شانسد بولو منڈل کی پتنی سریمتی ورشہ رانی نے تین تین گھنٹے شووے سام کچن میں کھڑے ہو کر کے خود ناستہ بنانا شلپہار بنانا اور صفائی صدتہ کا بیسے اس دھیان رکھنا ایک بیدھائی کا ہو کر بھی اتنی مہنت انہوں نے کیا پانچ دن میری شیوہ کیا میں نے کہا دھنے ہو بیٹی آپ کی شیوہ کرنے کے لیے بہت کرمچاری ہے لیکن آپ سیم گرو کی شیوہ کے لیے آج کھڑے ہیں یہ تمہاری کتنی کشمت ہے گر شیوہ ماں کی شیوہ پتا کی شیوہ گوہ شیوہ سماس شیوہ دیش شیوہ کٹمب کی شیوہ گرام شیوہ اور مانو ماتر کی شیوہ شیوہ ہی انت کا دوار کھولتی ہے ہمارا دھرم ہمارا کرم شیوہ ہونا چاہیے سیوہ سے بڑی پرشنطہ کی پرابتی ہوتی ہے ماں کی شیوہ بھی کومل ہاتھوں سے کر دینا پتا کی شیوہ ادھار ہردے سے کر دینا گوہ ماتا کی شیوہ دیعہ بھاو سے کر دینا عتیت کی شیوہ شمان سے کر دینا دیش کی شیوہ بھائی اور بہنوں دیش بھکتی کی حساب سے کر دینا اور شنط کی شیوہ ہس ہس کر کر دینا اور اپنے پریوار کی بھی شیوہ شمر پی تھو کر کرنا تم اپنے کو شیوہ سمجھنا اور کچھ نہ سمجھنا کہ ہم سماج کی شیوہ ہیں